تباک انسل آپ کے بعد بہالے کی کوششیں کر رہے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کا کر کونسل آف کی خطاب کر رہے ہیں کہا پاکستان خطے میں امن اور سہ کام کو ضروری سمجھتا ہے پاک امریکہ تعلقات کو مزید غصت دینے کی ضرورت ہے مزید بولے غیر جانب دار اور آزادانہ الیکشن کرانا ہی نگران حکومت کا منڈیٹ ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کی چینی نایت صدر سے ملاقات سی پیکس میں دو طرفہ تعلقات اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال بنیادی مسائل پر چین کی حمایت کا آدھا انوار الحق کا کر نے پاکستان کی علاقائی سالمیت خودمختاری اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے چین کی حمایت کو سراہا کہا کشمیر کے متناسہ علاقے میں جی ٹوئنٹی کے اجلاس کے نقاط کی چین کی سخت مخالفت بین القوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاستاری کے لیے چین کے اصولی موقف کے اکاسی کرتی ہے فیض عباد دھلنا نظر سانی کے سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ 28 ستمبر کو مقدمہ سنے گا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتر من اللہ بینچ کا حصہ ہوں گے یاد رہے جسٹس قاضی فائدیسہ نے فیض عباد دھلنا کے اس میں تحریک انصاف ایم کیو ایم کے خلاف اوبزرویشن دی تھی سیسپنس ختم الیکشن کمیشن نے انتخابات کا بگل بچا دیا عام انتخابات چنوری دو ہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں ہوں گے اعلامی اچاری الیکشن کمیشن کے مطابق ہرکہ بندیوں کی ابتدائی فیرس 23 ستمبر کو شائع ہوگی اتدائی ہرکہ بندیوں پر اعترا ساتھ اور تجاویز کی سماس کے بعد ہتمی فیرس 30 نومبر کو شائع کی جائے گی چوبن دن بعد انتخابات کرا دیا جائیں گے انتخابات کی تیاریوں کے لیے چاروں چیف سیکریٹریز اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو خط بھی لکھ دیا گیا جیل نہیں جاؤں گا انوکھے لادلے نے لیول پلنگ فیلڈ کے بعد این نارو 3 مانگ لیا نواز شریف کا سرنڈر کرنے سے انکار لندن میں بیٹھ کرد لیا سے زمانت کے طلبگار لاہور ائرپورٹ پر گرفتار نہ کرنے کی جقین دہانی مانگ لی نواز شریف کی زید ملک واپسی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی سرائے کی مطابق شہباز شریف کو سمجھا دیا گیا ہے کہ نواز شریف کے لیے سرنڈر اور جیل جائے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں مقتدر حلقوں کا پیغام ملنے کے بعد شہباز شریف لندن روانہ مریم نواز لندن پہنچ گئی نون لیگ کے تینوں بڑے آج لندن میں سر جھوڑیں گے شہباز شریف لیگی قائد کو مقتدر حلقوں کا اہم پیغام پہنچیں گے کیا نواز شریف کی پاکستان واپسی کی تاریخ پھر تبدیل ہوگی مریم نواز اور شہباز شریف کی لندن روانگی نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف میاں نواز شریف کو مقتدر حلقوں کا پیغام دینے جا رہے ہیں مریم نواز 21 اکٹوبر کو نواز شریف کی واپسی پر بزد شہباز شریف مزید تاخیر چاہتے ہیں سپریم پورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نیپ کیسز دوبارہ کھل گئے احتساب عدالتوں کی علماریاں پھر کرپشن ریفرنسز سے بھر گئیں آصیف علی زرداری اور نواز شریف سمیت 30 سے زائد کیسز بہار یوسف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس پھر چلے گا حساب دار سے آمدن سے زائد اساس اچات کے کیس پر حساب کتاب ہوگا مراد علی شاہ نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس دوبارہ بکتیں گے راجہ پروید شرف کو رینٹل پاور کیس میں طلب بھی کر لیا گیا احتساب عدالت کی چار اکتوبر کو پیشی کی ہدایت لوک ورسہ اسلام آباد کے فرنٹس میں خود ورڈ کیس میں روبینا خالد کو بھی طلب کر لیا گیا بدلتی ملکی سیاسی صورتحال لاہور میں دو بڑوں کی ملاقعہ سابق صدر عاصف علی زرداری مسلم ریکہ کاف کے سربراہ چوزری شجاعت حسین کے گھر پہنچے دونوں رانوماؤں کے درمیان تازہ ترین سیاسی صورتحال اور اہم امور پر گفتگو ہوئی بجلی کی قیمت کم کرنا ممکن نہیں آئی ایم ایف سے معایدہ خراب نہیں کر سکتے وفاقی وزیرت اچارت گوھر اجاست اور وزیرت اوانائی محمد علی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں دس تینوں میں بجلی چوروں سے دس سرب وصول کر لیے کسی سنت کو بند نہیں ہونے دیں گے مزید کہا گیس کی قیمتیں جلد تبدیل کر رہے ہیں سردیوں میں گیس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا قصور کے مقام پر دریائے ستلج پھر بھی پھڑنے لگا چوتھے ایننگز میں ستہ بلند ہونا شروع دریائی پانی کئی دیہاتوں میں داخل فصلیں زیرے آب آ گئیں ہین گنڈا سنگھ والا پر پانی کی ستہ سولہ فٹ سے تجاوز پانی کا بہاو سنتیس ہزار کیوسک ریکارڈ ڈپٹی کمیشور محمد ارشد بھٹی کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں کہ امتا حال قائم ہیں ورڈ کپ میں کون کون ان ایکشن ہوگا چہرے فائنل چیف سلیکٹر ان سمام الحق کا سکوارڈ کا اعلان کریں گے ٹیم میں تین سے چار تبدیلیوں کا امکان سمانت خان حسن علی اور اماد وسیم کی شمولیت متوقع اور مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہارے سپرسٹار شاہینہ فریدی کی دعوت ولیمہ میں کرکٹ سٹارز کی کہکشاں دولے راجل کو مبارک تینے بڑے بڑے کرکٹرز پہنچے قومی کپتان بابا راسم شاداب خان امام الحق خاریس روک رمیز راچہ چیفیلین سٹار ارشد عدیم بھی شریک ہوئے